السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو می چینل ڈیز ڈان آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی افتار روٹین اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے ہم لوگ افتار کی پریپریشن کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اپنی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بناتے ہیں فروٹ چارٹ فروٹ چارٹ بہت سارے سٹائلز کی پنتی ہیں بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جس میں سے میں ایک فروٹ چارٹ کریمی فروٹ چارٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کا جے لنک ہے وہ ڈسکرپشن ووکس میں ڈال دوں گی اگر آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آج میں بنا رہی ہوں بلکل ڈیفرنٹ فروٹ چارٹ اور اس کی ریسپی بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی فروٹ چارٹ ضرور بنانی چاہیے اور فروٹ ضرور انٹیک کرنے چاہیے کیونکہ فروٹ ہماری سکین کے لیے ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ایک روزتار کے لیے فروٹ بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے فروٹ چارٹ سب سے پہلے اس لیے بناتے ہیں کیونکہ فروٹ جو ہے اس کو کاٹ کر فروٹ چارٹ کو پریپیر کر کے آپ اس کو فریج کے اندر تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں اور جب آپ دستر خان لگا رہے ہوں تو اس ٹائم آپ اس کو تھنڈا تھنڈا سرف کریں تو وہ بہت زیادہ ریفریشنگ اور بہت زبدس لگ رہی ہوتی ہے فروٹ چارٹ میری تیار ہو چکی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے فروٹ چارٹ تیار کرنے کے بعد میں تربوس کاٹ لیتی ہوں کیونکہ اس کو بھی فریج میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھنا ہوتا ہے اور یہ بھی بلکل تھنڈا تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے بہت زیادہ ریفریشنگ ہوتا ہے تربوس ضرور انٹیک کرنا چاہیے بکرز اس میں پانی کی بہت زیادہ کونٹیٹی ہوتی ہے اور ایک روزے دار کو پانی تھوڑا سا زیادہ کونٹیٹی کے اندر ہی چاہیے کیونکہ وہ سارا دن پانی نہیں پیتا ہے تو اس کی جسم کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب آجاتے ہیں باقی کی پرپیرشن کے لیے تو کچن میں سب سے پہلے بنانے جا رہی ہوں میں چنوں کی چاٹ یہ میں بنا رہی ہوں بلکل ڈیفرنٹ دہی والے چنوں کی چاٹ کراچی کی سپیشل دہی چنہ چاٹ بنا رہی ہوں میں آج اور بہت مزے کی بنتی ہے سب کی بہت زیادہ فیورٹ ہے اور میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی بہت سمپل ہے لیکن کھانے میں اتنی ڈیفرنٹ اور ٹیسٹی ہوتی ہے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ بھی ضرور بنایئے گا ڈیپینٹ کرتا ہے کبھی کالے چنوں کی چاٹ بنتی ہے تو کبھی سفید چنوں کی چاٹ بنتی ہے آج دل تھا کہ ہم لوگ سفید چنوں کی چاٹ بنائے تو میں نے یہ والے بنایئے چاٹ تیار ہو گئی ہے اوپر سے پاپڑی اور دہی کے ساتھ سوف کرنا ہے اب بنا رہی ہوں میں جامے شیری کا شربت شربت اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ اس کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لئے فریچ میں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ رول اور سموزے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر چکی ہوں اور یہ میں فریز کر کے رکھتی ہوں اور جب روزے کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے تو جسٹ فریچ سے نکالا اور اس کے علاوہ اس کو ڈیپ فرائے کر لیا اگر آپ رمضان سے پہلے رمضان کی کافی کچھ پریپیشن کر کے رکھ لیں تو آپ کو رمضان کے اندر پرابلم نہیں آتی ہے جسٹ آپ فریزر سے چیزیں نکالیں اور پوکلی فرائے کر کے گرم گرم سرف کریں رمضان سے پہلے ہی آپ کافی ساری چیزیں کر کے رکھ دیں تو آپ کی کافی اہل ہو جاتی ہے اب میں فرائے کر رہی ہوں رول اور رول بھی فرائے ہو چکے ہیں اب بنانے جاری ہوں میں پکوڑوں کا میکسچر اور اس کے بعد اب فرائے کریں گے پکوڑیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کے پکوڑے بنتے ہیں پیاس کے پکوڑے آلو کے پکوڑے چکن پکوڑا ہوتا ہے بہت سارے پکوڑے ہیں اور سب کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹائل ہیں تو میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تھوڑے تھوڑے پکوڑے فرائے کر لوں گی پکوڑے جو ہیں وہ افتار کی جان ہوتے ہیں دسترخان کی جان ہوتے ہیں اور رمضان میں اگر پکوڑے نہ ہو تو پھر وہ مزہ نہیں آتا ہے اور سب کی ہی گھر میں پکوڑے لازمی بنتے ہوں گے اس لئے ہم لوگ بھی اسے لازمی ہی بناتے ہیں پکوڑے بھی میرے فرائے ہو چکے ہیں اب میں نے دہی پلکی بھی گو کر رکھ دی ہے اب اس کا دہی اچھے طریقے سے وپٹ کر لوں گی اور اس کے اندر کچھ سپائیسیں ضائد ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ لوگ میٹھے دائی بھلے کھانا پسند کرتے ہیں یا پھر نمکی اور اب ساری کے ساری پریپیرشن ہو چکی ہے اور اب ازان کا ٹائم ہونے والا ہے ساری کے ساری چیزیں میں نے دسترخان کے اوپر رکھ دی ہیں اور میں نے اس کے علاوہ پاستہ بھی بنایا تھا منس پاستہ جو کہ بہت زبردست بناتا اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ نے ہی پریپیر کر رہی تھی سب چیزیں تیار ہو چکی ہیں دسترخان کے اوپر لگ چکی ہیں اور ابھی ہم لوگ روزہ افتار کریں گے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملی ملین 10 10 موسیقی